آپ نے جمین کا پلوٹ تو بہت سارا سنا ہوگا لیکن کہانی کا پلوٹ ایک ہی ہے جسے آچارے سی پوجن سہائی جی نے لکھا ہے اور یہ ایک کہانی ہے ساندار کہانی ہے اور میں آپ کو آج یہ کہانی پڑھ کے سناوں گا اور نہ صرف سناوں گا بلکہ آپ کو کٹھن سبدوں کا مطلب بھی بتاؤں گا اور آپ کو بالکل ایک تسلی کے ساتھ سننا ہے یہ آپ کا پہلا کہانی ہے آپ کے چپٹر کا اور آپ کو بہت مجھا آنے والا ہے تو آچارے سی پوجن سہائی لیکھک پریچہ کو میں اس ویڈیو میں سامل نہیں کیا ہوں کیونکہ اس ویڈیو کا ادیش ہے کہ آپ کو سہہت میں ایک روچی ڈال دیا جائے اور آپ کو مجھا بھی آئے اور کٹھن سے نئے نئے سبدوں کو بھی آپ سیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی کو بینا آپ کا وقت گبائے کیونکہ وقت بہت ہی زیادہ کیمتی ہوتا ہے آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور آپ کا ڈاٹا بھی کیمتی ہے تو آپ کا بلکل ایک بھی ایم بی ویسٹ نہیں ہوگا دیکھئے میں کہانی لیکھک نہیں ہوں کہانی لکھنے کی یوگ پرتبہ بھی مجھ میں نہیں ہے کہانی لیکھک کو سو بھابتہ کلا مرمگی ہونا چاہیے اور میں تو سادھارن کلا وید بھی نہیں ہوں کنتو کسل کہانی لیکھکوں کے لیے ایک پلوٹ پا گیا ہوں آسا ہے کہ اس پلوٹ پر وہ اپنی بھڑکی لیے امارت کھرائی کر لیں گے تو یہاں دیکھئے تو دیکھئے یہاں پہ شروعات میں ہی لیکھک جو ہے آچاری سیپوزن صاحب وہ خود کو ایک چھوٹا سا مطلب خود کو کافی چھوٹا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہانی لکھنے والے تو کلا مرمگی ہوتے ہیں یعنی ان کو تو ایک دم سب کچھ پتا ہونا چاہیے ایک دم پرو ہونے چاہیے ہوئے لیکن وہ کیا ہے وہ تو ایک کلا وید بھی نہیں ہے نارمل کلاکار بھی نہیں ہے ان کے اندر نارمل کلا بھی نہیں ہے لیکن وہ ایک پلوٹ پا گئے ہیں اور آسا کرتے ہیں کہ پلوٹ پر وہ اپنی بھار کیلئے اماریت خری کر لیں گے تو یہاں بھی اماریت کون خری کرنے والے ہیں کہانی کار خود کرنے والے ہیں ان کو ایک پلوٹ مل گیا پلوٹ کہنے کا مطلب جیسے گھر بنتا ہے نہ تو ایک پلوٹ پر بنتا ہے گھر تو اسی طرح سے کہانی جو بھی ناٹک ہوتا ہے ناٹک آپ دیکھتے ہیں پہلے کے سمجھ میں ہوتا تھا تو نہٹک میں بھی ایک پلوٹ ہوتا تھا اور اسی پلوٹ کے اردگیرد نہٹک ہوتا ہے جیسے اس کو współبیغرہ میں ہوتا ہوگا آپ دیکھیں ہوں گے تو اس میں کیا ہے کوئی نہٹک ہو رہا ہے تو ایک پلوٹ ہے جس کے اوپر نہٹک ہو رہا ہے یعنی پلوٹ کے اردگیرد ہی ناٹک ہوتی ہے پلوٹ کے اردگیرد ہی کہانی لیکھی جا سکی ہے اس کو آپ ایک جیسے میں یوٹیوب پہ پڑھاتا ہوں تو میرے لئے کیا ایک content ہونا چاہیے اور اس content کے اردگرد ہی میں اپنے ویڈیو کو بناتا ہوں تو اسی طرح سے میرے لئے کیا ایک plot ہے آج کا یہ chapter جس کو میں بہترین ڈھنگ سے آپ کو پڑھاؤں گا تو میرے لئے یہ plot ہو گیا اس طرح سے لیکھا کو بھی ایک کہانی کا plot مل گیا ہے جس طرح سے جمین کا آدھار ہوتا ہے plot پر ہی گھر بنتا ہے گھر کا آدھار کیا ہوتا ہے جمین اسی طرح سے کہانی کا plot plot امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ plot اصل میں کیا ہوتا ہے کہانی بہت interesting ہے کہانی میں plot کا تھوڑا بھی جکر نہیں ہے کہانی کافی interesting ہے دیکھئے یہاں سے plot کا لفرہ ختم آپ کو کہانی میں مزا لیتے جائیے یہاں دیکھئے میرے گاؤں کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے مطلب لیکھا کے گاؤں کے پاس کیا ہے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے گاؤں کا نام بڑا گوارو ہے گوارو یعنی گاؤں والا دھیاتی نام ہے آپ اس کو بول سکتے اور ایک بات دھیان دیجئے گوارو یعنی گاؤں والا اس لیے گاؤں کے لوگ کو گوار کہا جاتا تھا پہلے کی ٹائم میں اور یہ گوار ہندی کا سبد ہے ابھی بھی ہے دیشت سبد اور اگر ہندی کا یہ سبد ہے دیشت مجھے کنفرم نہیں ہو کہ یہ دیشت ہی ہے لیکن میں مانکہ چلاؤں یہ دیشت ہے اور ہندی کا سبد ہے اتنا تو کنفرم ہوں لیکن اس سبد کو اتنا زیادہ غلط روپ میں پتہ نہیں کچھ بودھی جیوی لوگ اس کو اتنا اس روپ میں اس کو بتائے کہ ایسا لگتا ہے کہ آج گالی ہو گیا ہے گوار تو لیکن گوار کیا ہے گرانمین سبد کا ہی تدبہ روپ ہے اس کو ساہر میں رہنے والے لوگ اس کو گالی بنا دیے ہیں تو خیر الگ بات ہے وہ لیکن گوار کا مطلب ہوتا ہے گاؤں سے related اور گوارو مطلب گاؤں والا اس طرح سے آپ سمجھ گئے ہوں گے سن کر آپ گھنائیں گے اس لیے وہ گاؤں کا نام بتا ہی نہیں رہے ہیں وہاں ایک بڑے منسی جی رہتے تھے منسی جی آپ کو اس سنسار میں نہیں ہے منسی جی اس سنسار میں نہیں ہے ان کا نام بھی ویچیتر ہی تھا انمیل اکھار ارث نجاپو اس لیے اسے ساہتکوں کے سامنے بتانے سے ہی چکتا ہوں خیر اس کا نام اتنا عجیب تھا کہ ان کو ساہتکوں کو سامنے وہ نہیں بتاتے ہیں کیونکہ ساہتک جو ہوتے ہیں وہ سب ہی سب کا ارث جانتے ہیں اور وہ اس کو elaborate کر کے سام ارث پوچھنے لگیں گے یا پھر ارث بتانے لگیں گے تو وہ نام آمیں نہیں کچھ زیادہ دل سچ بھی لیتے ہوئے نام نہیں بتاتے ہیں تو نام بھی سیدر تھا اتنا ہی وہ بتا رہے ہیں اس لیے اسے ساہتکوں میں پڑھ دیا ہوں خیر یہاں دیکھیں خیر اس کی ایک پتری تھی اس کی ایک کیا تھی بیٹی تھی جو اب تک موجود ہے یعنی بیٹی ابھی بھی جندہ ہے اور وہ مر گئے ہیں منسی جی ان کا نام جانے دیجئے سن کر کیا کیجئے گا میں آپ کو بتاؤں گا بھی نہیں یہاں کیوں نہیں بتائیں گی کیونکہ وہ پتری تھی یعنی بیٹی تھی اور آج بھی جندہ ہے تو کسی بھی لڑکی کا ایک پرائی بیسی ہوتا ہے تو لیکھ اکمان کے چل رہے ہیں کی کیونکہ ان کے گاؤں کے ساتھ گاؤں کے بغل میں ہی گاؤں ہے تھا آپ اپنے پریس والے گاؤں کی لڑکی کا نام ایک طرح کہانی میں لے رہے ہیں تو وہ صحیح بات نہیں ہے کسی کا پرائی بیسی کا وہ خنن ہو جائے گا اس لیے سوری خنن ہو جائے گا اس لیے وہ نہیں بتا رہے ہیں اس لیے کیونکہ سبھی کا مریادہ ہوتا ہے لڑکی ہے وہ اس کے بارے میں کچھ بھی بتا سکتے ہیں یہاں پہ کہانی میں تو دیکھیں اس لیے وہ نہیں بتا رہے ہیں ان کا نام نہیں بتا رہے ہیں ہاں چونکہ اس کے سمبند میں میں باتیں بتانے میں سہولیت ہوگی اس لیے اس کا ایک کلپت نام رکھ لینا جروری ہے کیونکہ اب اس کے بارے میں بار بار چرچہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ نام رہے گا تب ہی ہم لوگ کو پڑھنے میں مجھا آئے گا مان لیجیے کہ اس کا نام ہے بھگ جوگنی اب بھگ جوگنی دہات کی گھٹنا ہے اس لیے دہاتی نام ہی اچھا رہے گا تو کیونکہ دہات کا سبھی کیاریکٹر ہے تو دہات کا ہی نام بھگ جوگنی اب یہاں پہ کیٹرینہ یا آلیا تو نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ مورڈر نام ہو گیا تو آپ سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو کھیر بڑھئی ہے چلیے یہاں پہ بڑھئی ہے یہاں لکھا بھی ہوئے ہیں کپی مجھدار کہانی ہے آپ کو روچی آ جائے گا اگرام ہندی ساہت میں آپ کو مجھا آ جائے گا میں آپ کو گاری میں بٹھا کے گھما نہیں رہا ہوں بلکہ گاری چلانا آج سکھا دوں گا اور ایک بار گاری چلانا آپ سکھ گئے تو خود سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سارے کہانی کو کہانی کسی بھی بھی سے میں آپ کو روچی آ جائے اس سے بہترین بات کیا ہو سکتی ہے کیونکہ انٹریسٹ آ گیا تو پھر تو آپ کو پڑھنے میں کبھی بوجھ لگے گا ہی نہیں میں جو بھی سبجک پڑھاتا ہوں انٹریسٹ لا دیتا ہوں اس لئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب تو کریے دیجئے چلیے یہاں دیکھئے مونسی جی آپ کتاب کھول سکتے ہیں آپ کے لئے زیادہ اچھا رائے گا آپ کتاب میں بھی لائن بی لائن آنکھ گڑا سکتے ہیں مونسی جی کے بڑے بھائی پولیس دورگا تھے اس جوانے میں جبکہ انگریجی جاننے والوں کی سنکھیا اتنی ہی تیزیت نے آج ارتساسر کے مرم جاننے والوں کی ہیں تو مطلب اس جوانے میں لوگ انگلیس بہت کم جانتے تھے جیسے آج کے لوگ ایکنومکس کے ٹرمز کو بہت کم سمجھتے ہیں جیسے اج بھی میں آپ کو انفلیشن جی ڈی پی اور اس کے بعد اس طرح کی سبت کو آپ نارمل آدمی نہیں سمجھ پائے گا کہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ ایکنومکس کا ٹرم ہے اس لئے مطلب آج جیسے ایکنومکس پڑھنے والوں کی سنکھیا بہت کم ہے ارتساسری بہت کم ہے ویسے وہ جوانے میں انگلیس پڑھنے والوں کی سنکھیا کافی کم تھے اس لئے اردودہ اس لئے اردودہ لوگ ہی اونچے اونچے اہدے پڑ جاتے تھے مطلب یہاں پہ مونسی جی کے بھائی جو دروگا تھے وہ بھی کیا تھے اردود پڑھنے والے ہی تھے مطلب اردود پڑھ کے وہ دروگا بنے ہوتے تھے دروگا نے آٹھ دس پیسے کا کریما کھلکباری پڑھ کر پڑھ کر جتنا روپیہ کمائے تھا اتنا اتنا آج کالیج اور عدالت کی لائبریریا چاٹ کر وکیل ہونے والے بھی نہیں کماتے تھے اب دیکھیں وکیل ہونے کے لئے کیا بہت زیادہ پڑھنا ہوتا ہے تو اس جبانے میں مطلب جتنا وکیل پڑھ لے کمار ہے اس سے زیادہ یہ اردود پڑھ کے دروگا بن کے کمار رہے تھے کریما خالکی باری یہ جو لکھا ہوا ہے یہ امیر خسرو کی ایک پوستک ہے جو کی مطلب کسی کو اردود اگر سکھنا ہے تو اس کے لئے بیسک ہے یا ہی جیسے ہم لوگ کو ہندی سکھنا ہوتا ہے تو کون سا پوستک منوہر پوستی بیگرہ پڑھتے ہیں کاؤں بیگرہ میں آج بھی کافی بکتا ہے انگلیس سکھنا ہے تو گوڈ انگلیس یہ سب کیا ہے بیسک ہے جس کو خرید کے آدمی اپنا شروعات کر لیتا ہے حالکہ سی بی ایسی سکول میں آپ پڑھے ہوں گے تو یہ سب پوستک آپ موہ بھی نہیں دیکھے ہوں گے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں اس طرح اسی طرح سے اردود سکھنا ہے امیر خسرو کے قویتہ سے ہی پرارام ہوتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کھار ان کے بارے میں ہے تو چلیے میں آپ کو آگے کہانی میں لے چلتا ہوں دروگا جی کے بارے میں بتاتا ہوں لیکن دروگا جی نے جو کچھ کم آیا اپنی جندگی میں ہی پھوک تاب ڈالا اب دروگا جی کون تھا مونسی جی کا بھائی تھا اور مونسی جی کے بارے جو اب نہیں رہے اس دنیا میں اور مین کیاریکٹر مونسی جی سے ہی کہانی شروع ہوتی ہے تو مونسی جی جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کے ایک بھائی تھے دروگا تھے اور وہ اردو پڑ کے دروگا بنے تھے جو کہ اس جوانے میں لوگ پرلی کے کم محنت میں ہی بن گئے دروگا لیکن دروگا جی نے جو کچھ بھی کم آیا اپنی جندگی میں ہی پھوک تاب ڈالا مطلب ایس کرنے والے تھے دروگا جی فیوچر کا چندہ نہیں کرتے تھے ان کے مرنے کے بعد صرف ان کی ایک گھوڑی بچے سب کچھ تو اڑا دیا اگر کچھ نہیں تھا تو ایک گھوڑی بچے ہوئی تھے جو مہت سات روپیہ کی تھی اور گھوڑی کا دام کتنا تھا سات روپیہ امید ہے آپ کو کچھ حیرت نہیں ہوگا دام دیکھ کے کیونکہ پہلے کی جوانے میں ایک ایک روپیہ کا بہت زیادہ بہلو تھا مگر کان کاٹتی تھے ترکی گھوڑوں کی کمبکت بارود کی پڑیاں تھیں تو گھوڑا ہر چیز کا ایک قسم ہوتا ہے جیسے کوئی آم ہے تو آپ بیہار کا بیہار کا جیسے لیچی ہوتا ہے بیہار کا لیچی کپی فیمز اس طرح سے گھوڑے کے ماملے میں ترکی گھوڑا تو اس طرح سے ترکی گھوڑا کپی اچھا مانا جاتا ہے تو اس لیے ترکی گھوڑا کا بھی کان کرتا تھا اتنا کمبکت بارود کی پڑیاں تھیں بارود میں کیسے آگ لگا تھیں تو دھر سے پھوڑ جاتا ہے ایک دم تو اسی طرح سے گھوڑا بھی پھوڑتیلا تھا کیونکہ گھوڑا جانا جاتا ہے تیج ترار پھوڑتیلا ایک دھر سے ایک دم جا رہا ہوتے ہیں تو ایسا ہی پھوڑتیلا گھوڑا تھا اس کے پاس دروگا جی کے پاس بڑے بڑے انگریج افسر اس پر دانت گڑا آئے رہ گئے مگر دروگا جی نے سب کو نیبوہ نوٹ چٹا دیا مطلب ایک محابرہ ہے جس کو آپ لوگ کو کسی آپ بول سکتے ہیں کل ملاکی وہ گھوڑا کو نہیں دیتے ہیں بھلے ہی کتنا بھی کسی کا من کیوں نہ ہو بڑے بڑے افسر کا اب یہاں پہ دیکھئے اس اس گھوڑی کی بدولت اس کی ترقی روکی رہ گئے یعنی اس گھوڑے کو بیچ دیتے تو اور ایس کر لیتے ایسا بولنے لیکن لیکن آخری دم تک وہ افسروں کے گھپنلے میں نہ آئے نہ آئے مطلب لاشلہ تک بھی کسی بھی افسر کو نہ گفٹ کیے نہ بیچے ہر طرح سے قابل محنتی اماندار چلاک دلیر اور مستید آدمی ہوتے ہوئے بھی دروگا کی دروگا ہی رہ گئے یعنی اس کے اندر قابلیت بھی تھی محنت بھی کرتے تھے اماندار بھی چلاک بھی دلیر بھی مستید آدمی بھی اور ہر طرح کا گن ہونے کے بعد بھی دروگا کی دروگے ہی رہ گئے صرف گھوڑی کی محبت سے پتہ نے ایسا کیوں بول رہ جانے سے اچھا ہاں دیکھیں سمجھ یہ بات کو اگر وہ گھوڑی کو بیچ دیتے تو دروگا سے آگے بڑھ جاتے لیکن یہاں پہ ہوڑا ہے تو اس گھوڑی کے بجے سے کیونکہ گھوڑی کو بیچ اس چکر میں دروگا ہی رہ گئے تو ہوتی بات ہے میرے بات بھی آپ پڑھ دوبارہ پڑھ دوبارہ پڑھ کیونکہ ایک بار انٹریسٹ آگیا تو آپ دس بار پڑھ پڑھ گا کیونکہ آپ کا روچ آ چکا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں کنتو گھوڑے نے بھی اس محبت کا اچھا نتیجہ دکھایا گھوڑے نے نتیجہ دکھایا اس نے مرنے کے بعد خوب دھوم دھام سے اس کا سراد کر دیا اب گھوڑی کیسے سراد کر سکتی ہے تو دیکھئے اگر کہیں گھوڑی کو بیچ کھائے ہوتے تو تو ان کے نام پر ایک برامن بھی نہیں جیمتہ جیمتہ یعنی بھوجن کرتا آپ کے بک جیمتہ یعنی بھوجن کرتا ایک گھوڑی افسر کے ہاتھ خاصی رقم پر گھوڑی کو بیچ بیچ مونسی جی نے اپنے بڑے بھائی سے ارین ہوئے اب دیکھئے مونسی جی 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 مونسی جی 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 گھوڑی بیچ گھوڑی 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 بٹیر مطلب پرکار کا چھوٹا 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 ہوتا ہے تو ننویج کھانا کی بات ہے یہ جن ایک جن جن تو مہینہ ہوتا ہے ایک جن 32 بٹیر سمجھ لیجے کہ یہ چیز ہیں یہ نتھونی اتارنے میں دروگا جی کے بڑے بھائی تھے ہر سال ایک نیا جلسہ ہوا کرتا تھا مطلب خوب پارٹی کرتے تھے ایک دم کیا بتائیں آپ کو چھلیے یہ آگے بڑھتے ہم کہانی کپی انٹریسٹنگ ہیں کینطو جب بہی بہ گئی تب چاروں اور اجار نجر آنے لگا دروگا جی کے مرتے ہی ساری امیری گھوز دن بٹی کا سورب سورب سورکتی تھی اب ہوا سراہ سراہ کر مٹر کا ستو سپیٹ لگے چپڑی چپاتیاں چبانے والے دانت اب چند چنے چبا کر دن گزار لگے لوگ صاف کہنے لگ گئے تھانے داری کی کمائی اور پھوس کا تاپن دونوں بڑھ بڑھ ہیں پھوس یعنی آپ دیکھتے ہوں گے کہ گاؤں بگرہ میں جب تھنڈی کا موسم ہوتا ہے ہم لوگ آگ کرتے ہیں بیہار میں سے اسمہ گڑمی رہتی ہیں لیکن پھوس کا جو تاپ نہ ہوتا یعنی پھوس جلتا ہے تو جب تک جل رہا ہے تب تک مس جل رہا ہے لیکن اس کے بعد کچھ نہیں بچتا ہے تھوڑا بھی دہا وغیرہ نہیں تو وہ بات ہے تھانی دار کا کمائی بھی اسی طرح سے ہے اب چلی آگے بڑھتے تھانی داری مطلب جس بہت اچھا جنگی تھا لیکن اب کیا ہے کچھ نہیں ہے ہر سال نئی نتھنی اتارنے والے منسی جی کو گاؤ جوار کے لوگ بھی اپنے نجروں سے اتارنے لگے تیل کرواتل ملنا بھی موحال ہو گیا کرواتل یعنی سرسو تیل وہ بھی اب نہیں مل دائے اتنا زیادہ ان کو گریب ہو گیا ساید قسمت کی فٹی چادر کا کوئی رفوگر نہیں ہے رفوگر یعنی جیسے ہم لوگ کپڑا فٹ جاتا ہے تو رفوگر آسکتے اس کو یعنی فٹ گیا تو رفوگر دیتا ہے اس کو درجی کے پاس جانے پر رفوگر دیتا ہے تو کزمت کی چادر کا کوئی رفوگر نہیں ہے یعنی کزمت کا چادر فٹ گیا تو کوئی اس کو سل نہیں سکتا ہے تو جو بھی ساہیت تکار ہوتے ہیں وہ کہانی لکھنے والے ہوتے ہیں وہ انٹریسٹنگ رنگ سے کہانی کو لکھتے ہیں تاکہ مجھا آئے پڑھنے والے کو اور یہ الگ ہو ساب ساب لکھ دیں کہ کیا مطلب ہے کہانی کا پھر تو وہ بھاسند دینے جیسا ہوگی ہیں تو اس لئے یہاں پہ کافی ہوتے پر سب سب صبح کے چراغ ہوگی مطلب گئے سب کے سب گئے کوئی بھی زیادہ جندہ نہیں رہا پائیں جب بیچارے کی پانچوں انگلیاں گھی میں تھی تب کوئی کھانے والا نہ رہا جب بہت زیادہ پیسہ تھا تو کوئی تھا نہیں کھانے والا اور جب دونوں تانگے درید رتا کے دلدل میں آ فسی اور اوپر سے بڑھا پا بھی کندھے دبانے لگی تب کوڑ میں خاج کی طرح ایک لڑکی پیدا ہوگئی مطلب جب تھا تو کھانے والا نہیں تھا اور گریبی ہوگیا ہے اس میں بھی لڑکی پیدا ہوگئی ہے دھیان دیجئے اب گاؤ ویگرہ میں کافی گالی پاپولر ہے تو یہ گالی کی طرح بولا جاتا ہے کوڑ یعنی بیماری ہوتا ہے جس میں کافی زیادہ مطلب سار جاتا چمری اگدم اور اس میں خوزلی بہت زیادہ ہوتا ہے کوڑ خاز یعنی کوڑ کوڑ ہوگیا اس میں خوزلی زیادہ سے ایسا منائی ہے تو وہ کوڑ میں خاز کی طرح ہی لڑکی پیدا ہوگئی اور تاریف یا کی مونسی جی کی بد قسمتی اور تاریف کہیے کہ مونسی جی کی بد قسمتی بھی دروگا جی کی گھوری سے کچھ کم اسثھاور نہیں تھی اور تاریف یا ہے کی مونسی جی کی بد قسمتی بھی دروگا جی کی گھوری سے کچھ کم اسثھاور نہیں تھی مونسی جی کی بد سچ پوچھئے تو اس تلق دہج کے جوانے میں لڑکی پیدا کرنا ہی بڑی بھاری مرکتا ہے میں پہلے آپ کو بتا دیا ہوں کہ گاؤ سماج ہے تی اس طرح کی بات لیکن یوگ دھرم کی کیا دبا ہے اس یوگ میں عبلا ہی پربلا ہو رہی ہے پوروز دل کو کھدیرے جا رہا ہے بیچارے مونسی جی کا گریبی بیٹی ہو گئی جب گھی اور گھ اور گرم مس مسائلے اڑاتے تھے تب تو لڑکا ہی پیدا کرتے تھے مگر اب مٹر کے ستتو پر بیچاری بیچارے کہاں سے لڑکا نکال نکال بھگوان یہاں پہ کافی زیادہ ڈبل میننگ بات کہا گیا ہے کہ مسائلے دار کھانا کھاتے تھے تو لڑکا پیدا کرتے تھے اب ستتو کھا رہے ہیں تو کہاں سے لڑکا نکال دیں گے سچ مچ امیری کی قبر پر پنپی ہوئی گریبی بڑی جاری ہوتی ہے تو پہلے کوئی امیر تھا اور اس کے بعد گریب ہو گیا تو جنگی بہت زیادہ کسٹ میں ہے کیونکہ شروع سے جو گریب رہتا ہے اس کو جھلنے کا عادت رہتا ہے لیکن جو امیری کے بعد گریب ہوا اس کو بڑا کسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس پیدا ہوئی اور جنم تے ہی ماں کے دودھ سے بنچت ہو کر ٹور کہ لانے لگی تو ٹور کا مطلب ہوتا ہے جو جس کی ماں مر گئی ہو اس کو ٹور بولتے ہیں تو کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی جنم دینے کے جس باد ہی مر گئی ہو تو دودھ سے بنچت رہ گئی اس لئے ابھاگین تو اجہد تھی یہاں ابھاگین کہا گیا یعنی کسمت پھوٹا ہوا تھا ایسا ہم کو سک نہیں پر سندرت میں وہ اندھیر گھر کی دیپک تھی آج کل ویسی سودھر لڑکی کسی نے کبھی نہ دیکھی ہو گی ابھاگین بس میں نے اسے دیکھا تھا یعنی ابھاگین بس اس کو لے خک دیکھے تھے ابھاگین بس کیوں بول لے ہیں دیکھے تھے تو اچھا بات ہے دیکھ لیے ابھاگین بس کیوں ہے یہ چیز آگے پتا چلے گا جس دن پہلے پہل اسے دیکھا وہ قریب گیارہ بارہ ورز کی تھی پر ایک اور اس کی انوکھی سوہرائی یعنی سندر تھا تو دوسری اور دردنا گری بھی دیکھ کر سچ کہتا ہوں کلے جا کام کیا اس لیے ابھاگین بس یعنی جس اس کو دیکھ ہمیں خوشی نہ ملتی ہو اسے ہم بد قسمتی کی بد سے ہم اس دیکھ رہے ہیں پر ایک اور یہاں ہو گیا کلے جا کام کیا یادی کوئی بھابک کہانی لیکھک یا صدرے کبھی اسے دیکھ لیتے تو اس کی لیکھنی سے انعیاس ہی کرونا کی دھارہ پھوٹ نکلتی کین تو میری لیکھنی میں اتنا جوڑ نہیں ہے کہ اس کی گریبی بھیانوے چتر کو میرے ہردے پٹ سے اتار کر سروج کے اس کومل دل پر رکھ سکیں کہ گیا کہ گریبی اتنا زیادہ تھا جو لیکھک دیکھے ہیں اس لیکھنی کے شروعات میں دھیان دیجئے لیکھک کیا بولتے میرے لیکھنی میں اتنا دم نہیں اور ہم بہت بڑا کہانی کار نہیں اس طرح کی بات وہ بولے تھے اور یہ بات کیوں بولے تھے اس کا کرنی یہ ہے کیونکہ اگر بھاسا میں لکھتے نہیں بانتا اور کیونکہ یہ سچ بات ہے تو کچھ نمک مرچ نہیں ڈال سکتے بھاسا میں گریبی کو ٹھیک ٹھیک چتر کرنے کی سکتی نہیں ہوتی ایسا مان رہے بھلے ہی راج محلو کی ایسور لیلا اور ویسال ویعب کا ورنن کرنے میں سمرد ہو کیونکہ یہاں لیکھ خود بھی دیکھئے بات جب دروگے کی امیریک ہی تھی تو کتنا اچھا وہ لیکھ ویکت کر دیا لیکن گریبی کو ویکت کرنے کے لئے ان کو زیادہ وہ مان رہے کی چتر کرنے کی سکتی نہیں ہے آہ بیچاری اس عمر میں بھی کمر میں صرف ایک پتلا چتر لپیٹے ہوئی تھی جو مسکل سے اس کو لجا دھکنے میں سمرد تھا سمجھ رہے ہے نا وہ 12 سال کے قائج تھا 11 12 سال کے اون میں کوئی لڑکی ہے اس کے پاس کیا ہے آہ بیچاری اس اون میں بھی کمر پر ایک پتلا چتر لپیٹے ہوئی تھی جو مسکل سے اس کے لجا ڈھکنے میں سمرد تھا اس کے سر پر بال تیل کے بینا بڑی طرح سے بکھڑ کر بڑے ڈھڑاب نے ہو گئے تھے اس کی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب ڈھنکی کرونا کتار چتون تھے درید رت راک چھ سی نے سند سکوماری کا گلہ ٹیپ دیا تھا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ یہاں پہ گریبی کے بارے میں بہت زیادہ گریبی تھا کہتے ہیں پرکرطی سند 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 کے لیے کرترم سنگھار کی جورت نہیں ہوتی یعنی جو نیچرل سندر ہے اس کو میک اپ کی جورت نہیں ہوتی کیونکہ جنگل میں پیر کی چھال اور پھول پتیوں سے سج سکونتلا جیسی سندر معلوم ہوتی تھی سکونتلا کون تھی یہ جنگل میراتی تھی اور پیر پودھا سج جنگل میراتی تھی پھول پتی سج کر جیسی سندر معلوم ہوتی تھی ویسی دوسی راج محل کے سولو سنگار کر بھی کبھی نہ فادی یعنی یہ پورانی کتھا ہے جنگل میں رہتی تھی اور اس پتر بھارت تھی جو کی سیر بھارت کے نام سے ہمارے دیش کا نام بھارت ہے تو یہ اس طرح کی بات ہے پورانی کتھاؤ کے سوچے ہیں کہ کوئی بچہ یہ کہانی پڑھ رہا ہوگا وہ سوچے ہیں کہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اس لئے وہ اپنے ڈھنگ سے لکھیا ہے سکونتلا چنتا اور کسٹ کے وائیو منڈل میں نہیں پڑھ چکے ہیں لیکن اس کو کیا گاؤ میں رہتی ہے اس کو بہت زیادہ بھوک مڈی پڑھ چکے ہیں کندو سکونتلا کی چنتا اور کسٹ کے وائی منڈل میں نہیں تھی اس کے کانوں میں اس کے کانوں میں ادھر دیتے کا کرکس کبھی نہ گو جا تھا ادھر دیتے یعنی بھوک بھوک کا جو بہاہکار گریبی کی چکھی میں پیسی ہوئی تھی اور بھگ جو لڑکی تھی وہ کافی زیادہ گریبی کی چکھی میں پیسی ہوئی تھی بھالا اس کا سوندھر کب کھل سکتا تھا وہ دو دانے دانے کو ترستی راتی تھی ایک بٹا کپڑے کے لیے بھی مہت تاز تھی سر میں لگانے یعنی اس کو کپڑا اپرا بھی نہیں تھا سر میں لگانے کو تیل بھی نہیں تھا بھالا اس کے مہینے کے ایک دن بھر پیٹ ان کے لالے پڑے تھے بھر پیٹ کھانا ایک مہینہ میں ایک دن بھی نہیں ہوتا تھا بھالا ہڈڈیوں کے کھنڈھار میں سوندھر دیبتہ کیسے ٹکے رات ہے مہینہ میں ایک بھر کھانا مل سکتا اتنا پتلا ہو جائے گا اتنا ہڈڈی ہو جائے گا اس کو سوندھرتا کیسے اس کو دیکھے گا اتنا سوندھرتا ہونے کے بعد بھر سوندھرتا کیا ہو گیا بھاگ جوگنی کا ختم ہو گیا یہاں پھر نام بھی بھاگ جوگنی ڈالتے بھاگ جوگنی کیا ہوتا ہے کافی زیادہ لائٹ کرتے رہتا ہے دیکھے اوپ اس دن مونسی جی جب روڑو کا اپنا دکھرہ سنانے لگے تب کلیجا ٹوک ٹوک ہو گیا یعنی ٹوک جیسے آپ سپاری ہوتا ٹوک 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 دکھ ملتا تھا دکھ ہوتا تھا یعنی اکیلا رہتا تو زیادہ اس کو کشنے ہوتا کیونکہ لڑک جن دیکھے مونسی جی کو دیکھئے اس کے سر کے بال بسک اور گوڑک دھندری ہو رہے ہیں دیکھیں مونسی جی ابھی جن نہیں لیکن جس وقت لیکھا گئے تھے اس گاؤ مونسی جگنی بھی جندہ تھی لیکن اب تو مونسی جی دنیا میں نہیں ہے لیکن بھاگ جگنی ابھی بھی جندہ ہو سکتا ابھی اس کا عمر بڑھ گیا ہو تو یہ کہانی سمجھ رہے ہیں ابھی کمرے میں بیٹھ کے پورا اپنا experience لکھ بہت دو اس وقت اپنے ایمان اپنے ایمانن کہتا ہوں کہ جی چاہتا ہوں کہ گلے 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 فانسی لگا کر مر جاؤں یا کوئے میں یا تلا میں ڈوب مروں کتنا زیادہ ریگریٹ کا بات ہے مگر پھر سوچتا ہوں کہ میرے سیوہ اس کی خوش خبر لینے مالا اس دنیا میں کون ہے آج اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو فوٹ پیس کر اس کے لئے مٹھی بھر چون جھٹاتی کسی قدر اس کی پرباریس کو ہی لے جاتی اور اگر کہیں آج میرے بڑے بھائی صاحب برقرار ہوتے تو گلاب کے پھول سی ایسی لڑکی کو ہتھیلی کا پھول بنائے رہتے یعنی اگر اس کے بھائی صاحب جندہ رہتے تو پڑی رہتی ہے کیونکہ بھائی صاحب تو بہت کماتے تھے جرور ہی کسی رائے بہادر کے گھر اس کی سادھی کرتے بہت دن گجارتا تھا کہ آگے آنے والے بڑے دن کی متلق خبر نہ رہی نہ تھی اس لئے بہت اچھا سی خاب لوگ ملتا ہے کیونکہ اس وقت ایس مجھ کر لیا یہ راج اس کا جندگی یہ ہے اس طرح سے آپ کا عمر ہے پڑھنے اگر آپ پڑھ نہیں اور ایس مجھ سمجھ رہے بہت اچھا نہیں ہوگا اگر آپ مات پی بہت زیادہ گری بھی بہت زیادہ نہیں تو اس سے بہت حال ہو سکتا ہے اس لئے پڑھائی لکھائی کیجئے کیونکہ ابھی ہیلتھ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے مزدوری کرنا سب کیلئے ہر بکت نہیں رہتا کیونکہ ہمونسی جی بھی بوڑھے ہیں اگر جبان رہتے تو یہ بھی مزدوری کرتے ہیں تو یہ موٹیفیشن والی بات ہے آپ اس کو عمل ملائی گا کہانی ہوتی ہی اس لئے ہے تاکہ کچھ نہ کچھ سیکھ مل سکے ہیں وہ بھی ایسے خراج تھے کہ اپنے کفن کاٹھی کے لئے بھی ایک خرموحہ نہ چھوڑ گئے اب اس کے بھائی صاحب کے بارے میں بولیں کچھ چھوڑ کے تو گئے نہیں اپنی جنگی میں ہی ایک چپا جمین بیچ کھائی جمین بگر سب وہ بیچ دی ہیں گاؤں بھر سے ایسی عدابت بڑھائی کی آج میرے میری اس درگتی پر بھی کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے الٹے سب لوگ تانے جانی کے تیر بڑھ ساتھ یعنی اس کے بھائی صاحب گاؤں کے لوگوں سے زیادہ فیملی ار نہیں تھے اس لئے کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے ایک دن بات تھا کہ بھائی صاحب کے پیساب سے چھراغ چلتا تھا اور ایک دن بھی ہے کہ میری ہڈیاں مفلیسی کی آنچ سے ممبتیوں کی طرح گھل گھل کر جل رہی مفلیسی یعنی گریبی مفلیسی مطلب گریبی ہوتا ہے اردو کا بہت پرسد سب دھائی چلیے آگے بڑھتے اس لڑکی کے لیے آس پاس بھائیوں کہ یہاں میں نے پچاس فیرے لگائیں دانت دکھائیں ہاتھ جور کر بھنتی کی پیر پڑے یہاں تک بہایا ہو کر کہ ڈالا کی بڑے بڑے وکیلوں ڈپٹیوں اور جمیداروں کی چونی چنائی لڑکیوں میں میری لڑکی کو بھی کھڑا کر دیکھ لیجیے کہ سب سے سندر جچتی ہے یا نہیں اگر اس کے جور کی ایک بھی لڑکی کہیں نکل جائے تو اپنے لڑکے کی سادھی مت کیجئے کین میرے گیر گیرانے پڑ بھی کسی بھائی کا دل نہ پگھلا کوئی یا کہ کر ٹال دیتا کی لڑکے کی ماں ایسی گھرانے میں سادھی کرنے سے انکار کرتی ہے جس کے نہ ساس ہے نہ سالہ اور نہ بارات کی خاترداری کرنے کی حیثیت کوئی کہتا کہ گریب گھر کی لڑکی چٹور اور کنجوس ہوتی ہے ہمارا کھاندان بگر جائے گا زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لڑکے کو اتنا تلق دہج نہیں مل رہا تو بھی ہم سادھی نہیں کر رہے ہیں پھر بینا تلق دہج کے تو بات بھی کرنی نہیں چاہیے اس طرح جتنے مو اتنی طرح کی باتیں سنانے آگئی اس کی سادھی کے لئے پیتا پہلے کی ٹائم لڑکی کو خرید بھی لے جاتا تھی لیکن کچھ یہاں بھی کام نہیں ہوا چلی آگے بڑھتے ہیں کہانی میں کیا ہوا مہاج معمولی حیثیت والے کو بھی 500 اور 1000 تلق دہج فرماتے دیکھ کر جی کڑ جاتا مطلب معمولی حیثیت والے بھی تلق دہج دیکھ سادھی کر لیتے گصہ چڑ جاتا ہے مگر گریبی نے تو ایسے پنک توڑ دیا کی پھرپھرا بھی نہیں سکتے سارے ہندو سماج کے قائدے بھی عجیب ڈھنگ کے ہیں جو لوگ مول بھاو کر کے لڑکے کی بکری کرتے ہیں وہ بھلے آدمی سمجھے جاتے ہیں اور کوئی گریب بیچارہ اسی طرح کے مول بھاو کر کے لڑکی کو بیچتا ہے تو وہ کمی نہ کہا جاتا ہے یہاں سمجھ رہے ہیں کہ لڑکی کو بیچنا کمی نا پن ہے اور لڑکے کو دہج لے کرنا صحیح ہے یہ ہندو سماج کے ریتیوں پر کٹاک سکھیا گیا ہے لیکھا دوارہ کیونکہ کوئی آدمی پرشتی تھی پہلے سافی رقم ایٹ سکتا تھا کم سے کم میری جنگی تو گجر ہی آرام سے کٹ جاتی لیکن جیتے جی ہرگی ایک مکھی بھی نہ لوں گا چاہے وہ کماری رہے یا سیانی ہو کر میرا نام ہسائے دیکھئے سیانی تو قریب ہو ہی گئی ہے صرف پیٹ کی مار ہے اگر کسی خوشحال گھر میں ہوتی تو اب تک پھوٹ کر سیانی ہو جاتی بدن بھرنے سے خوبصورتی پر بھی روگن چڑھتا اور بیٹی کی باد بیٹے سے جلد ہونے لگتی تو یہاں پہ کہنے کا مطلب گریب ہے اس لئے سادھی بھی نہیں کر سکتے بیس بھی نہیں سکتے یہی بات بتائی گیا آپ سمجھ گئے ہوں گے چل آگے بڑھتے ہیں اب ادھ کیا کہوں بابو صاحب وہی بات ہے سب بتائی دیئے دل کھول کے وہ بیج بھی نہیں سکتے ہیں لڑکی کو اور اس کا سادھی جو بھی سمجھ ہے سب لیکھ میں بیماری بھی بہت سار اگر سچ پوچھ تو اس وقت صرف ایک ہی امید پر جان اٹکی ہوئی ہے ایک صاحب نے بہت کچھ کہنے سننے پر اس کے سادھی کرنے کا وعدہ کیا ہے دیکھنا ہے کہ گاؤں کے خوٹے لوگ انہیں بھی بھرکاتے ہیں یا میری جھانجری نیا کو پار لگان دیتے ہیں اب دیکھیں ایک آدمی سے سادھی بات ہو چکا ہے اب ہو جائے تو اچھا ہے اس کے لئے بھی لیکن گاؤں کے لوگ بھرکا نہ دے اس اور اپنے جیوان کو سفل کرے کنٹو سب نے میری بات انسونی کر دی تو یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ سادھی کربادی لیکن نہیں ہو پائے ایسے ایسے لوگ نے بھی آنا کانی کی جو سماج سدھار سمبندھی ویسےوں پر بڑے سان گمان سے لیکنی چلاتے ہیں یہاں تک کی پراد حوستہ میں رڈ ہوائے مطر بھی راجی نہ ہوئے یعنی جو زیادہ عمری کہتے ہیں وہ بھی راجی نہ ہوئے اور جو لوگ سماج کے بارے میں بڑی بڑی بات کرتے ہیں وہ لوگ بھی سادھی کے لئے راجی نہ ہوئے کہنے کے لئے عالق بات ہے جب خود پہ آتا ہے تو کوئی بھی نہیں اچھا کام کرتا ہے آخر وہی مہاں سے ڈول کڑھا کر بھاگ جوگنی کو اپنے گھر لے گئے وہی جسے فکس ہوا تھا گاؤں کے لوگ نہیں بھرکانے میں سفل نہیں رہے بھرکائے نہیں لے گئے اور وہی سادھی کی کل رسم رسمیں پوری کر کے مونسی جی کو چنتا کے دل دل سے مطلب فائنلی اس کی بیٹی کا سادھی ہو گیا اب مونسی جی چین سے مر سکتے ہیں بیچارے مونسی جی کی چھاتی سے پتھر کا بوجھ تو اترا اس لئے بیٹی کو بوجھ پہلے گرائے میں کہا جاتا تھا کیونکہ سماج ہی ایسا تھا اب تو خیار جوانہ موڈرن ہو گیا آپ لوگوں کے پاس گریبی بھی بہت زیادہ نہیں ہے تو اب ہی چل جاتا ہے مگر گھر میں کوئی پانی دینے والا بھی نہ رہ گیا مطلب کوئی نہیں رہا مونسی جی اکیلے بڑھاپا میں بھی خود سے پانی لیں گے بڑھاپے کی لکڑی بڑھاپے کی لکڑی جاتی رہی دے لچ گئے یعنی بڑھاپا سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو سال پورا ہوتے ہوتے اچانک ٹن بول گئے مطلب اس کی بیٹی کا ایک سال بھی نہیں ہوا ہے یہ ٹن بول گئے مطلب مڑ گئے گاؤں والے نے گلے میں گھڑا باندھ کر ندی میں ڈوبا دیا تو گاؤں والے لوگ سکسرات کہاں سے کرتے ہیں اس کے پاس تو گھوڑی بھی نہیں ہے مطلب سمجھ رہے ہیں اس کا بھائی کا طب ہوا ہے گھوڑی کے بدل سے اس کا کیسے ہوتا ہے اس کو ایسے ایفیکٹ دیئے ہیں بھاگ جوگنی جیتی ہے آج بہا پورن یوبتی ہے مطلب وہ پوری طرح سے ایک یوبتی بن گئی ہے مطلب کافی زیادہ ان کا ایج ہو گیا ہے ایڈلٹ آپ اس کو بول سکتے ہیں کیونکہ اب سادھی بھی ہو گیا اس کا سریر بھڑا پورا اور فولا فولا ہے مطلب اس کا پتی اس کو اچھا سی گڑی بھی اس سے دور ہو گیا تب سریر تو اچھا ہوئی جائے گا اس کا سوندر اس کے ورطمان نبیوک پتی کا سورنیے دھن دھن ہے کیونکہ وہ سوندر ہے تو اس کا پتی کے لئے بہت اچھا بات ہے اب اس کا پتی کو پڑیان وائٹ مل گئی ہے تو اس کے لئے اچھا چیز ہے وہ ایک دھن ہے اس کا پہلا پتی اس سنسار میں نہیں ہے دوسرا پتی اس کا سواتے لا بیٹا اب یہاں پہ دیکھئے کیا لکھا ہوئی اس کا پہلا پتی اس سواتے لا آب یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ کیا لکھا ہوئے اس کا سوندر اس کے ورطمان نبیوک پتی کا سورنیے دھن ہے اب یہاں پہ دیکھئے ورطمان ورٹ جڑا ہوا ہے اور نبیوک پتی آپ کھل سوچئے اس کا پتی تو بہت زیادہ عمر کا تھا بہت زیادہ عمر دراج بارے بیکتی سے اس کا سادھی ہوتا ہے اس کا نبیوک پتی کیسے ہو سکتا ہے اس لئے مطلب دیکھئے اس کا پہلا پتی اس سنسار میں نہیں ہے یعنی وہ جو کافی عمر دراج بارے انسان تھے وہ اس سنسار میں اب نہیں ہے اور اس کا دوسرا پتی جو ہے وہ اس کا سوتہلا بیٹا ہے یعنی اس بڑھے سے جب سادھی ہوا تھا تو اس کے پاس already اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ دوسرے وائف کی کا ہوگا اور کچھ ٹائم بعد سادھی ہونے کے کچھ ٹائم بعد اس کا بڑھا پتی مر جاتا ہے تو اسی کے بیٹے سے اس کا سادھی ہو جاتا ہے اسی لئے یہ کہا گیا ہے کہ اس کا دوسرا پتی اس کا سوتہلا بیٹا جیسے میں کہانی پڑھتے پڑھتے اس کو بہت سارے ورڈ کو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتا ہوں لائک یا سبسکرائب دیا ہوا ہے تو اس کا استعمال کیجئے نہیں تو ڈس لائک کا استعمال کیجئے